بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جب بچوں کو میں سکول بھیج دیتی ہوں تو اس کے بعد میری کیا روٹین ہوتی ہے میں کیا کرتی ہوں میرے کون سے کام ہوتے ہیں تو آج میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹکشن کو ضرور آن کیجئے گا اس سے میری ہر آن جانے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹکشن آپ کو نازمی ملتا رہے گا تو یہاں پہ اب بھی تقریباً صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہے تھے تو سفائی وغیرہ ساری ہو چکی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے کمرے کو سیٹنگ کرنی تھی چونکہ صبح کو جب میں فجر کی نماز کی ٹائم ہوتی ہوں تو ساتھ ہی میں بچوں کو بھی اٹھا دیتی ہوں اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک تھوڑا سا پڑھتی ہوں اس کے بعد بچوں کو مسجد میں بھیج دیتی ہوں بچ تب تک بچوں نے واپس آنا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھ کے تب تک میں ان کا جو لنچ ہوتا ہے وہ بھی تیار کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو ریڈی کرتی ہوں سکول کے لیے اور ساتھ ہی میری سسٹر ان لوز میں بھی جانا ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں سب کی ایک ٹائمنگ نہیں ہے سکول جانے کی تو بڑی سسٹر ان لوز میں ساڑھے چھ بج جانا ہوتا ہے اور جو اس سے چھوٹی ہے اس میں ساتھ بج جانا ہوتا ہے اور میرے بچوں نے جانا ہوتا ہے سیون ٹوئنٹی تک اور اور پھر ایسے ہی ان ٹینوں میں ناشتہ بنانا ہوتا ہے ہوں تو وہ میں کٹھا ہی بنا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں بچوں کو ریڈی کرتی ہوں ناشتہ وغیرہ دیتی ہوں لنچ اگر ان کی بیگ میں ڈالکے تو ان کو ریڈی کر کے باتھا لیتی ہوں جیسے ہی رکشی آتا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں ماما وپا کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں تو پھر ان کا بھی ناشتہ بنا لیتی ہوں نہیں تو پھر جو جب اٹھتے ہیں تو پھر ہی بناتی ہوں تو اس کے بعد ابھی میں نے ناشتہ وغیرہ کروا دیا سب کو میں نے خود بھی نہیں کیا اور ابھی ہسپن کو بھی نہیں کروایا ہے اور ابھی میں روم میں آگئی تھی تو یہاں پہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی تو میں سچا ان کو سیٹ کرلوں تو ساری چیزیں اپنے جگہ پہ ہوں تو پھر بہت اچھا لگتا ہے اور اگر دھر میں چیزیں بکھری ہوئی ہوں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور اگر آپ ساری صفائی بھی کر لیتے ہیں اور چیزیں ساری بکھری ہوئی ہیں تو اس صفائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو تقریباً ساڑھے نو بچ چکے ہیں اس بڑے میں راشتہ کر کے جا چکے تھے اور اس کے بعد یہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی تھا تو اسی جہاں سے صفائی رہ گئی تھی تو اس کے بعد میں نے یہاں پر جھاڑو لگایا اور جو چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ ساری سیٹ کر کے رکھ دی پھر میں نے واش روم دھو لیا اور واش روم دھونے کے بعد اب مجھے کچھن میں جانا تھا اور کچھن بہت زیادہ میسی ہوگا تھا کہ آج مجھے صبح صبح ہی چھتنی بنانی تھی اور میں نے سبز مرچوں والے پراتھے بنایا تھے تو چھتنی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبادہ سے بہت امیزنگ ہے اور اس سے آپ اگر آپ اس کو کسی بھی سالن کے ساتھ کھائیں تو یہ بہت اچھا آپ کا کھانا جو ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی کمال کا ہے تو کچھ دن پہلے میں نے کلپ شوٹ کیا تھا چھتنی کا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے صرف اتنی چھتنی بنائی تھی جتنی کے مجھے پراتھے بنانے تھے اور باقی میں نے سالہ سمان ویسے ہی رکھ دیا تھا کہ میں بھاد میں بنا لوں گی تو ابھی تقریباً سب چلے گئے ہیں اور سب کو ناشتہ بھی کروا دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے چھتنی بنانے تھی چھتنی بنانے کے لئے سمپلی ہم یہی کرتے ہیں کہ ابھی آم کا موسم ہے تو کچھ آم آپ کو ایزلی مل جائیں گے جو زیادہ کھٹے آم ہوتے ہیں تو وہ والے آم لے لیں آپ اور ابھی سیزن بھی ہے اور یہ بہت زبردہ چھتنی بنتی ہے جس کے بعد ایک ساچ میں کچھ دینے کھٹے کے بعد چھتنی بنانا کے لئے چھتنی بنانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں پہ میں نے یہ کڑھ دن پہلے کٹ و آج میں بنا رہی تھی تو وہ چھتنی بچھتا ہے اور اس کے لئے دن پہلے میں نے بنا تھی تھی تو یہ خود کیا تھا پتنے پتی ہے اور پتے دنیا اس کے مردے پتے کو اچھا ایت مردے پتے سوڑے پجنے پتے السیفر کو نے دنیا اس کا نکال بھی پہش کر دیا اس کے پاس بالنے پتے جو پتے مرندے پتے مردے مردے پتے لوگ کرتے ہیں اس کے بعد گرائندر میں پتے رائند میں دنیا پتے آج کے ساتھ میں سبت مچ کر ساتھ میں سودا نمک اور بلکل پتے کر مردے پتے رائند ہی اور گرائنڈ کرنے کے بعد ان کو ہم نے ایک بال میں ڈال لینا ہے تو میں ایسے ہی بنا کے لکھ لیتا ہوں کہ میرے گھر میں اس کے پراتھے بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں اور جو بھی سالن پکتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی آپ یہ لے لیں تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کا اور اس کے بعد یہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کا جو کھانا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈائیجسٹ بھی ہو رہتا ہے اور یہ ویسے بھی چھتنی تھوڑی ٹھنڈی ہو رہتا ہے کیونکہ اس میں پدینہ کافی زیادہ میں ڈالتی ہوں اور یہاں پہ چھتنی ہماری ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں بنا کے ایسے فریج میں رکھ لیتی ہوں تقریباً پان سے چھے دن اسے بلکل تازہ رہتی ہے اس کے بعد چھتنی بنانے کے بعد کچھن بہت زیادہ اور گندہ ہو گیا تھا چونکہ یہاں پہ اتنا سارا وہ دھنیا پدینہ بکھر چکا تھا اس کے بعد میں نے ساری شیلف وغیرہ ان کو کلین کر لیا تھا اور یہاں پہ اس شیلف پہ میں مطلب کہ جب روٹی پکاتی ہوں تو یہاں پہ تھوڑا بہت آٹا گیت جاتا ہے تو میں نے اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لیا باقی میں جو برتن ہوتے زیادہ تر وہ ساتھ ساتھ ہی دو لیتی ہوں جیسے 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 سب جاتے ہیں جس نے کالیج جانا ہے سکول جانا ہے جیسے 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 میں ناشتہ بناتی ہوں میں ساتھ برتن واش کر لیتی ہوں تو یہاں پہ بس تھوڑے سے برتن ملے رائٹے تھے جو میں نے چکنی وغیرہ بنائی تھی اور ابھی میں برتن واش کر کے تو اس کے بعد سارا جو سنک وغیرہ ہے اور ساتھ کا جو ایریا ہے اس کو بھی کلین کر لوں گی اور ابھی میں نے خود ناشتہ نہیں کیا تھا کیونکہ میری عادت ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد میں ناشتہ کرتی ہوں ہماری ہیلپر بھی نہیں ہے تو ہم صفائی بھی کر لیتے ہیں صبح صبح صفائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھن کا سارا کام کرتی ہوں تو کچھن صرف راج جاتا ہے باقی ساری صفائی ہوئی ہوتی ہے جو تھوڑی بہت چیزیں جگہ پر رکھ رہے ہیں ہر چیز کی اپنے گھر میں سب کے گھروں میں ہر چیز کی ایک سپیس فکس ہوتی ہے اور وہ چیز وہیں پر پڑھی اچھی لگتا ہے ساری چیزیں جگہ پر رکھ دیتی ہوں سارا گھر جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میں کچھن کا سارا کام کر لیتی ہوں اور بچے بھی نہیں ہوتے ہیں وہ بھی سکول چلے گئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں کچھن کر لینا تھا اور کچھن کرنے کے بعد جو جہاں پر بڑھتے ہیں وہ جیسے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی میں جگہ پر رکھ دیتی ہوں مطلب کے کیبنٹ وغیرہ میں جہاں جہاں ان کی سپیس ہوتی ہے وہیں پہ ان کو شیفٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ابھی مجھے ناشتہ اپنا صرف بنانا تھا اور میری مدر ان لوہ مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ کام مطلب سب کا ناشتہ بناتی ہو ساتھ ہی کر لو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے مطلب کچن بکھرا ہوا ہوا اور میں ناشتہ کروں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے میں ساتھ ہی بنا کر لیتی ہوں لیکن کھاتی بات میں ہوں لیکن کھاتی بات میں ہوں لیکن آج میں نے بنایا بھی نہیں تھے کیونکہ چکنی بنانی تھی وہ ساری چیزیں بکھری پڑی تھی تو چکنی بنانے میں مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس کے بعد کچن کو کلین کرنے میں بھی کافی ٹائم لگا تھا وہ شیلف بغیرہ پر وہ سارا گرین گرین ہو گئی تھی تو اس کے بعد ابھی میرا کچن کلین ہو گیا اور تقریباً گیارہ بج گئے تھے میں نے اپنا ناشتے میں دیا پراتھٹا بنایا تھا جب بھی میں دیسگی یا مکھن کا پراتھٹا بناتی ہوں تو جب میں دیسگی یا مکھن پراتھٹا بناتی ہوں ایسے اگر میں پکانا بھے پکانا بہت ایزی لگتی ہے اور یہ مزہ بہت ب گٹی یہاں پر و stepping اس نے نے شی they engl watches ہے.. تھے ٹوالنیاрам جنے پراتھٹا جل Take care یہ سارا کام جو ہے گھر کا کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں ناشتہ کیا اور نورملی تو میں پہلے ہی کر لیتی ہوں آج کافی لیٹ ہو گیا تھا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ پی اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چٹنی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا